آپ سنمان دیوتا مانو یہ ہمارا کرم ہے سامان نے کرم ہے شباب جی جو باتیں آپ بتا رہے ہیں وہ سن کر ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہیں اچھی ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ شاید ہمارے جیون میں ان کا اسطحان کچھ الگ طرح سے میں اپنی بات کو تھوڑا اور رسپرش کروں جیسے جیسے منوشک کا من بن گیا ہے جیسی جیسی اس کی برتیاں ہیں جیسے اگر ہم بہت براد کلائسیفیکشن کریں تو دو طرح کے لوگ ہیں ایک جو یہ شدہ لے کر چلتے ہیں کہ شاستروں کے دوارا یا سنتوں کے دوارا جو گیان مل رہا ہے اس سے جیون اچھی دشاہ کی طرف جائے گا میرے لئے کلیان کرے ہوگا تو وہ لوگ ایسے لوگوں پر اگر ہستے نہیں ہیں تو بھی انہیں وہ تھوڑا الگ اپہاست کی طرح سے دیکھ لیتے ہیں جو پب میں جاتے ہیں جو مدیرہ کا سیون کرتے ہیں جو سینشل پلیجرز کو سمجھتے ہیں کہ یہ مہتپون ہے اسی پر قرصے جو دوسرا بار گئے ہیں جنہاں لگتا ہے کہ بہتی کپ لبدیاں بہت مہتپون ہیں اور جو اس پرکار کے ویسنوں کے دوارا سوائم کو پرسند کرتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ جو مندیر اتیادی جاتے ہیں یہ لوگ عجیب سے ہیں تو یہ دونوں دھاراؤں کے منوش ایک ساتھ کو ایکزسٹ کرتے ہیں اور پڑوسی پڑوسی بھی ہو سکتے ہیں سیم گھر میں رہنے والے بھی ہو سکتے ہیں تو یہ جو اتنا بھید ہے منوش کے دوارا سنسار کو سمجھنے کا اس کے پیچھے کیا کارن ہے؟ بھگوان شریف کشن نے بڑا سپسٹ کہا ہے تریویدھا بھواتی شردھا دے ہی نام سا سبھا ہو جا ہمارے ساتھ میں تین پرکار کی شردھا پہلے سی آئی ہے ساتھوکی راجشی چیو تامشی چیتیتام شرون ترامش سردھا راجش سردھا اور ساتھوک سردھا جب ہم اس دنیا میں آئے تب ہی سے ہم یہ سب سردھاؤ کو ساتھ میں لائے پرنتو پرگٹ کب ہوتی ہے وہ جب وہ بیوہار میں آتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ پب میں جانا پسند کرتے ہیں یا مدیرہ سیون میں وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم اسی میں سکھ ہیں تو یہ پہلے کی سنسکار ہے اور ہمارے دےہے میں سب کچھ ہے پندے سو برمانڈے جو برمان میں ہیں وہ ہمارے اسی پندے میں ہیں اسی شریر میں ہیں پرنتو جب جب اس کو کوئی سنسکار ملتے ہیں تو جیسے کوئی چھوڑا سا بیج ہوتا ہے اور اس کو ہم جب جمین میں وہ دیتے ہیں اس کو جل ڈالتے ہیں کھات ڈالتے ہیں ورکش بن جاتا ہے اسی پرکار ہمارے اس شریر میں سب سسرت سنسکار ہیں اور جو جیسا اس کو واتارن ملے گا اسی سمجھے وہ وہاں سے اتبہ ہوتا ہے پرگوٹ ہوتا ہے آپ کو میں بتاؤں کہ ہمارے یہاں پر جو ہم بھگوان بودھ کو مانتے ہیں بھگوان بودھ سورو سے آوتار نہیں تھے ایک راج گھرانے میں ان کا جنمہ ہوا اور راج گھرانے میں جنمہ ہونے کے بعد میں جو بڑے ہونے لگے انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہے تب ان کو پتہ لگا تو ان کے جو پراجین پرانے سنسکار تھے وہ جاگریت ہوئے اور ایک مہان بکتی ہوئے ان کو ہم بھگوان مانتے ہیں اسی پرکار ہر بکتی میں یہ تینوں ہی گون تینوں ہی سردھا ودیمان ہے پرنتو اس کا ادھو اس کا آوشکار اس کا پراغٹ ٹک اپ ہوتا ہے جب اس کو سنسکاروں کا اور اچھے سنسکاروں کو یا برے سنسکاروں کا جب اس کو ساتھ ملتا ہے تو وہیں وہ وکشت ہوتا ہے سوامی جی نے جیسے سنسکاروں کی چرچہ کی تو اس منہ آتا ہے بھارتی پرمپرہ میں جو اتصو ہیں ان کو منانے کے ساتھ ساتھ بھی کچھ ہماری سنسکار درد ہوتے ہیں جیسے بھگوان رام کا سندر وایا تو بھگوان رام جب لوٹے اس وقت جی اتصو منایا گیا اس کے ساتھ دیپاولی جو دیپ مالکہوں کا تیوار ہے اس کو منانے کی پرمپرہ رہی ہے تو اب تیوار کو ہم کیسے اپناتے ہیں یہ بھی انتر ہو جاتا ہے کچھ لوگ بڑے اتصا کے ساتھ تیوار مناتے ہیں کچھ لوگ سوچنے ٹھیک ہے اور دنوں کی طرح یہ بھی ہے تو آپ بتائیں کہ جب بھارت سے آپ دور ہیں اور پورا بات پرن چاہیے سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جس دیش میں رہتے ہیں اس دیش کا نیم وہاں کی قانون وہاں کا پریویش کیونکہ بھارت ورش میں تو یہ ہوتا ہے کہ دیپ پروہ ہیں یا کوئی پروہ ہیں تو وہاں پر کھلے دل سے کھلے من سے کھلے واتاورن سے اور وہاں پر کسی کوئی پرتیبن نہیں ہے آپ چاہے پٹا کے پھوڑو چاہے کچھ ہولی کے سمیے میں آپ وہاں پر کچھلو اچھالو پرنطا آپ جس دیش میں رہتے ہیں آپ امریکہ میں رہتے ہیں تو یہاں کا واتاورن یہاں کوئی سارو جنگ چھپٹی نہیں ہے تو دو پرکار سے ہے کہ اپنے گھر میں ہمارے جو سنسکار ہیں ہم جو بھارت سے آئے ہیں کہ دیپا والے کی دن دیا لگانا چاہے دیپا والے کی دن ہمیں مٹھائی کا سیون کرنا چاہے یا ہم وہاں پر دیوالے تین دن بنائے جاتی ہے ایک دن ہے لکشمی کی پوجہ ایک دن ہے مہاکالی کی پوجہ اور ایک ہے ایک دن ہے سرسوٹی کی پوجہ اپنے جیوانے میں تینوں ہی شکتی بہت مہتو پرنہ ہے مہا لکشمی مہاکالی مہا سرسوٹی اس لئے دیپا والے ایسے ایک پروہ ہے جہاں پر تینوں کا پوجن ہوتا ہے بھگوانے سری رام آئے ان کے آنے کے اپلکش میں ان کے راجگدی پر مہاں ہونے کے اپلکش میں یہ مہاں پروہ منایا گیا پرنتو رام کون تھے ایک پروہ کیوں منایا گیا اس کے پیچھے اُدیش کیا ہے ہمارے پروہ منانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے سنسکرطی کو نہ بھولے اور ہمارے سنسکرطی میں دیویوں دیوتاوں کا بڑا یوگدان ہے ہم مانے چاہے نہ مانے ہمیں دھن چاہیے ہمیں ویدیا چاہیے اور ہمیں شریر میں شکتی چاہیے تو ان وستووں کے لئے اگر ہم مانگے کسی سے تو تین دیویہ بیٹھی ہوئے اگر آپ کو سنسار میں ٹھیک سے رہنا ہے تو آپ ویدوان ہو تو آپ ویدیا کیا آپ کی پوجہ ہوتی ہے ویدوان سروتر پوجیتے آپ کے باگر اگر دھن ہے تو آپ سرگی گناہ کانچ نماز رہنطہ سبھی گون اس کے اندر آ جاتے ہیں اگر آپ شکتی پرکار ایسے ہمارے جیون میں یہ تینوں بات آئے اسی لئے بھی ہم دیپاوالی کا پروہ مناتے ہیں پرنتو جب آپ اس طرح سے نہیں منا سکتے ہیں تو آپ جس طرح سے منا سکتے ہیں پرنتو اس کو اوشش سمرن کرنا چاہے کہ دیپاوالی ہے سبھائی سمجھ کی سیما کو دیکھتے ہوئے اور مکھے دیپاوالی کے ساتھ نئے نئے وستر پہنے اور مشتھان کا سیون کرنے کے ساتھ ساتھ دیپاوالی کے دوسرے دن سب سے جا کر ملنے رامہ شامہ کے مادوریہ بڑھانے والی بات پر سب سے ایک بات جو سننے میں آتی ہے وہ لکشمی جی کی پوجہ اور لکشمی جی کو پرسند سبھی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں دو طرح کی استطیعہ رہی تھی کچھ لوگ سوچتے ہیں اور دوسرا آپ لکشمی جی کی پوجہ کریں یا نہ کریں اس سے سچمچھ فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا ہے یہ بھی لوگوں کی شدہ پر نربر کرتا ہے ایسی ہے کہ ہماری ایک پرمپرا ایسی ہے کہ جو آپ کرم کرتے ہیں اچھے کرم ایسا نہیں کہ لکشمی کی پوجہ کرنے سے ہی لکشمی ملتی ہیں ایسا نہیں آپ جو جیون میں اچھے کرم کرتے ہیں وہی ہیں آپ کے پاس میں آنے والا دھن تو آپ اس دھن کو پرابت کرنے کے بعد میں یہ لکشمی ہے یہ ماں ہے اس کا اپیوگ ہمیں کیسے کرنا چیئے وہ سکھاتے ہیں کہ وہ ساکھشات دیوی ہے ماں ہے اس کے ہم پوجہ کرتے ہیں اور یہ جو پوجہ کرتا ہے اسے کو لکشمی پرابت ہوتی ایسی بات نہیں ہے جو اچھے کرم کرتے ہیں ان کو ہم چاہے لکشمی بولے چاہے جن کے پاس جو لکشمی نام سے نہیں جانتے ہیں جو پاس شاتے لوگ ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس دھن ہے پرانتو وہ بھی کسی نہ کسی روپ سے اس کا آدھر کرتے ہیں وہ ہمارے اپیوگ میں جتنی آتی ہے وہ ہمارے اپیوگ کی اور جو ہمارے پاس آدھیک ہے وہ جگت کی تیرا تجھ کو آرپن اس پرکار کے وہ بھی بھاو رکھتے ہیں پرانتو ہماری پرمپرا ہے ہماری مریادہ ہے ہم بھارتی اور بھارت میں رہنے والے یا بھارتی سنسکرتی کا پالن کرنے والے پرمپرا ہم مانتے ہے اس لئے ہماری جو پرمپرا ہے ہم اس پرمپرا کا نیرواہ کرتے ہیں اور ہمارے گھر میں لکھشی آئے بھارتی بنتا ہے آپ کی سنسکرتی آگے بڑھتی ہے آپ ہیں آپ جانتے ہیں بچے نہیں جانتے ہیں تو آپ اپنی اس پرمپرا کا آگے بڑھانے کے لئے آپ اس بلکل سماپن کا سمیں آنے کے ساتھ آپ کا آبھار کرتے کرتے ایک چھوٹا پرشن مان میں آتا ہے جب ہم لی پاولی پر شب کام نے کرتے ہیں تو کہتے ہیں آپ شانتی جیون میں بڑے سمرد دی ہو سمن ہو سمن ہو شب لے کر میں آپ کی طرف آنا جاتا ہوں آپ نے ایک سمجھ رہا ہوگا جب سنیاس آپ کا جیون ہو ایسا کٹی بدت کو انگی کار کیا ہوگا تب سے لے کر آپ کے جیون میں سمن ہوئے کو بنائی رکھنے میں کوئی ایک بات جو وشش روپ سے اس کا یوگدان رہا ہو چاہے وہ وید سے اوپنشت سے یا سوکتی یا گروہ مہاراج کے کسی وچند سے آپ تک پہنچ ہو ہمارا جو وید سناتن دھرم ہے یہ سب میں ایشور دیکھتا ہے سب میں پرمات دیکھتا ہے تو جب ہم ایسے جگہ پر پہنچ تے ہیں جہاں مجھے لگتا ہے کہ میں کیول ایک سادھارن منش نہیں ہو مجھے کچھ ایسا دائت تو ملا ہے تو ورط مان میں ایسا لگتا ہے کبھی کبھی کہ اس دنیا میں سروت رب اس پرمات ما کا ہی پسار رہا ہے اور ایسے جن لوگوں نے سوچا انہی لوگوں ایک بات کہی وصود ہے وہ کٹمب کا یہ سمپور وشو ایک کٹمب ہے ان کے پرتی سردھا سمنویں پیار رکھنا چیئے اور شاید یہی کارن ہے کہ بہت پیار ملتا ہے بھارت میں بھی اور ہم ہی سوچتے ہیں کہ کچھ پیار کرنے والے کچھ سنہ کرنے والے امریکہ ہیں بہت سے یہاں پر ہمارے پہلے چھاتر رہے اب یہاں پر آچارے بن گئے ہیں یہاں سے بہت سے لوگ وہاں سے آیا ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ اسی کا ایک کارن ہے کہ ہم اتنے دور سے یہاں آ کر کے اور پھر ایک پریم دیتے بھی ہیں اور پریم جب پراپت ہوتا ہے ہم دیتے ہیں تو اسی سے ہم آگے بڑھیں گے تو میرے جیون میں ایسا بہت سے لکشن سمجھ آیا کہ جو شترو بھی مجھے میتر دکھنے لگے کئی ایسی گھٹنائیں ہیں جس سے میں مانتا ہوں کہ جو اپنے ردائے میں کسی پریم ہوتا ہے سدبہ ہوتا ہے وہی سدبہ اس کے جیون میں بھی جلا جاتا ہے اور جو شترو بھی ہے وہ بھی آپ کا مطر بن جاتا ہے ایسے جیون میں بہت سے پرسنگ کبھی سمجھ آئے گا تو سنائیں گے اس کے آپ بلکل اتسکتا رہے گی اور سچ مچ وہ جو رسم سماد ہے وہ ہمارے لئے پریرن آدائی بھی ثابت ہوگا پنے یہ بات یاد کرتے ہوئے کہ جہاں جائیں پریم بات پریم لیں اس میں ہی شانتی سمردی اور سمن ہوئے ہے ایسی سی کئی سنکیت روپ میں سوامی وشویش وراند جی مہاراج کی ساتھ ملتی ہے جب وسود وکٹم وکم کی بات کو اپنے انگوہ کے ساتھ ہم تک پنے پہنچ آتے ہیں تو وہ کہیں ہمارے اندر جاگرت ہوتی ہے اور یہ جاگرن ہے جو سب سے جوڑنے والا ہے دیت مالی کا اس کو لے کر آتے ہیں سنت کامنا اور آپ بہت بہت دھنی واد ہماری ساتھ بنی رنے کے